السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضور کا غلام ناد خان بکار محمود حاشمی حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے سٹیج کونفیڈنس کے حوالے سے کافی لوگوں نے مجھے اس چیز کی فرمائش کی تھی کہ آپ سٹیج کونفیڈنس پر کوئی ویڈیو بنائیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو نہائیتی فائدہ من ثابت ہونے والی ہے آپ کے کیونکہ سٹیج پر پڑھنا ناد خانی تو یہ ہے کہ آپ نے تیار کر لیا آپ کا گلہ تیار ہے لیکن اس سٹیج پر کس طرح آپ نے کونفیڈنس کے ساتھ پیش کرنا ہے وہی تو بات ہے آپ کے گلے میں سارا کچھ ہے مثلا آپ کے آپ کے پاس مال بہت اچھ ہے آپ کو بیچنے کا طریقہ نہیں تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں جسے آپ بیچ نہ سکیں تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے گلے میں سب کچھ تیار ہے لیکن آپ سٹیج پر جا کے اپنا کونفیڈنس لیول لوز کر دیں لوگ آپ کو سنیں پانچ منٹ نہ آپ کو سنیں اٹھ کے چلے جائیں تو پھر آپ کی اس تیاری کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے تو سٹیج کونفیڈنس ایک بہت معنی کرتی ہے چیز کچھ لوگوں کے پاس آوازیں نہیں ہوتی لیکن انہیں سٹیج پر پرفارم کرنے کا طریقہ آتا ہے تو دوستو یہ میں آپ کو سوالے سے آج نہایت ہی قیمتی مفید ٹپس دینے والا ہوں تو اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید ویڈیوز مناتا ہوں گا لیکن مجھے یہ پتہ چل جئے کیونکہ میں نے میری یہ سٹیج کونفیڈنس کے والے سے یہ پہلی ویڈیو ہے تو اس ویڈیو پہ ایک ماہ کے اندر سو لائکس کا میرا ٹارگٹ ہے ایک مہینے میں مجھے سو لائکس آگے تو انشاءاللہ میں جیسی سو لائکس پڑے ہوں گے میں دوسری ویڈیو میری ایسے اپلوڈ ہوگی تو بغیر وقت کو ضائع کیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سٹیج کونفیڈنس سٹیج یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹوں کو اٹھا کے تو ایک بڑی ایک آج پر بٹھا دیتا ہے سٹیج وہ ہے لوگ بڑے بڑے افتاد سٹیج پہ جا کے کیمرے کے سامنے آ کے ڈیس آٹ ہو جاتے ہیں اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کونفیڈنس پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کونفیڈنس ایک دم سے بحال نہیں ہو جاتا لیکن اسے جلد سے جلد بحال کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں رات کو ایک محفل میں جانا ہے تو میں اس میں بڑے کونفیڈنس کے ساتھ بات بھی کروں فارہ کچھ کروں ایسے نہیں ہوگا لیکن آپ جلد سے جلد آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے اس کا طریقہ کیا ہے دوستو آپ نے کسی بھی محفل میں جانا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں گفتگو کروں اور اچھی گفتگو کروں آپ یہ بات آپ اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیں آپ نے فلبدی کوئی جملہ نہیں بولنا یعنی کہ جا کے آپ نے موقع کی مناسبت سے جملے بولنے نہیں شروع کر دینے ایک طور ہے نا اگر آپ کا کونفیڈنس لیول بحال ہوگے وہ لیدہ بات ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کا کونفیڈنس لیول اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے آپ نے کوئی فلبدی جملہ نہیں بولنا یعنی کہ آپ نے موقع پر آپ نے کوئی جملہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے آپ پہلے سے گھر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے اتنی بات کرنی ہے اس کا رٹہ لگائیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جیسا کہ تمامی باب باب حضر بلند درود پاک پڑی کوئی بھی لب خموش نہ رہی یہ ایک عام جملہ ہے ٹھیک ہے یہ رٹہ ہوا ہے آپ نے جو اچھے جملے آپ بولنا چاہتے ہیں محفل میں آپ شیشے کے سامنے بیٹھ کے پریکٹس کریں ان جملوں کو بار بار کوشش کریں رٹہ ماریں جس چیز کا آپ رٹہ ماریں گے آپ سٹیج پہ کبھی بھی جائیں گے آپ کا کورنفیڈنس لیول کبھی بھی لوس نہیں ہوگا تو اگر آپ نے فلبدی جملے بولنے شروع کر دی ہے پہلے ہی محفل میں آپ بہت اٹکیں گے آپ بہت ڈیسارڈ ہوں گے ٹھیک ہے پہلی بات آپ نے اب جو انیشل محفل میں جو آپ نے جانا ہے آپ نے جملے فلبدی نہیں بولنے آپ نے جملے پہلے سے ڈیسارڈ کر کے جانے کہ میں نے یہ یہ بات کرنی ہے ٹھیک ہے میں نے اس طرح بات کرنی ہے اس طرح میں نے کہنا ہے کہ مل کے پڑے اور شیر کی میں نے اس طرح سے کرنی ہے اور ایک ایک لفظ آپ وہی بولیں محفل میں جا کے جو آپ نے تیار کیا مثلا کہ اگر آپ نے کوئی جملہ ایک آپ نے سوچا کہ آپ کو حضور سے عشق ہے تو ہاتھ کھڑے کریں اگر آپ نے یہ ڈیسارڈ کے تو آپ جا کے کہیں کہ آپ کو اگر حضور سے محبت ہے تو آت کھڑے کریں اگر آپ اتنا بھی فرق ڈالیں گے تو آپ کا کونفیڈنس لیول لوز ہوگا آپ اٹکیں گے آپ سیم وہی جملے بولیں جن کی آپ نے تیاری کی ہے آپ جائیں اور آپ کا انشاءاللہ آپ دس پندرہ معافلہ پیسے ہی کریں آپ کا کونفیڈنس لیول بلٹ ہو جائے گا پھر آپ خود موقع پر موقع کی مناسبت سے خود آپ جملے بولنے شروع کر دیں گے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پرموٹ کرنے میں میری مدد کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو انشاءاللہ اگلی ایک بہترین ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ